اسلام علیکم پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوں گے پیارے بچوں پڑھائی تو ہم روز کرتے ہیں لیکن آج ہم کچھ نیا کریں گے آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی اور جو کہانی میں آپ کو سناؤں گی اس کا عنوان ہے لالچ بری بلا ہے یہ کہانی ایک لکڑھارے کی ہے لکڑھارا لکڑیاں کٹنے والے کو کہتے ہیں جو جنگل سے لکڑیاں کٹ کر بیچتا ہے یہ بہت پرانی بات ہے کسی گاؤں میں ایک لکڑھارا اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں تھا لکڑھارا اس بات سے بہت پریشان رہتا تھا وہ روز صبح جلدی اٹھتا اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کٹ کر جمع کرتا اور شام کو وہ لکڑیاں شہر لے جا کر بیچتا تھا اور جو پیسے اس کو ملتے ان سے اپنی بیوی کے لیے کھانا ہریتا اور گھر لے کر جاتا لیکن اس کی بیوی بالکل بھی مہنتی نہ تھی وہ ہر بار اس کو بہت باتیں سناتی تھی اور تنگ کرتی تھی لکڑھارا اس بات سے بہت پریشان رہتا تھا ایک دن اس نے سوچا کہ جب تک وہ بہت سے پیسے نہ کمالے تک تک گھر واپس نہیں جائے گا اس کو بیوی کی باتیں بہت پوری لگتی تھی لکڑھارا اپنے کلھاری ایک طرف پھینک کر بیٹھ گیا وہ بہت پریشان تھا وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ مہنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا اس جنگل میں ایک بزرگ بھی رہتے تھے انہوں نے لکڑھارے کو پریشان دیکھا تو اس کے پاس گئے اور پوچھا بیٹا تم کون ہو اور کیوں پریشان بیٹھے ہو میں بہت غریب ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی بیوی کو خوش کر سکوں اور اچھا کھانا کھلا سکوں میں تب تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنی بیوی کے لیے اچھا کھانا نہ خرید لوں بزرگ کو لکڑھارے پر بہت درس آیا انہوں نے لکڑھارے کو ایک ڈبا دیا اور کہا بیٹا یہ جادو کا ڈبا ہے یہ چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ہے ہر روز جب محنت کے بعد تم ڈبے کو گماؤ گے تو یہ ایک سکہ نکالے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا اس ڈبے کو کبھی مت کھولنا لکڑھارا بہت خوش ہوا اس نے گھر جا کر ساری بات اپنی بیوی کو بتائی اس کی بیوی بہت خوش ہوئی کہ اب ہمیں بھوکا نہیں رہنا پڑی گا لکڑھارا روز کام پر جاتا محنت کرتا اور شام گوست ایک سکہ اس کو مل جاتا ایک دن اس کی بیوی لالچ میں آ گئی اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس ڈبے کو کھول کر سب پیسے نکال لوں اور ہم ایک بار ہی امیر ہو جائیں گے یہ سوچ کر اس کی بیوی نے ڈبا توڑ دیا پر یہ کیا ڈبا تو خالی تھا اپنی لالچ کی وجہ سے میں نے سب کچھ کھو دیا جب لکڑھارا گھر آیا تو اس نے دیکھا ڈبا ٹوٹا ہوا تھا وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اپنی بیوی کی لالچ کی وجہ سے وہ پھر سے غریب ہو گیا تھا پیارے بچوں ہر کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اور اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ لالچ بری بلا ہے کیسے لکڑھارا اپنی بیوی کی لالچ کی وجہ سے پھر سے غریب ہو گیا اس لئے پیارے بچوں ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے میں امید کرتی ہوں کہ کہانی سب کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ